حرمت والے مہینوں میں زیادہ ہو جاتا ہے یعنی ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور عذاب بھی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے یہ روایت تفسیرِ تبری کی ہے تو ہم کچھ ایسے عامال دیکھیں گے جو خاص طور پر رجب کے ساتھ اور اسی طرح سے حرمت والے مہینوں کے ساتھ مختص کیے گئے لیکن آج ہم خصوصی طور پر رجب کی بات کریں گے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ماہِ رجب کی دعا ہے رجب کے مہینے کے آغاز میں کچھ لوگ ایسی دعا کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے دعا اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے اور یہ دین ہے یہ ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں من پسند طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں پڑھے نہ کیا نماز ہوگی ہماری زبان تو اردو ہے کوئی فارسی میں پڑھنا چاہے یا کوئی انگلیش میں پڑھنا چاہے نہیں کر سکتا بھئی ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہے کسی تکلیف میں وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے اشارے سے پڑھ لے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ نماز ادا نہیں کرے گا اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس نماز میں وہ اپنی مرضی سے جو جی چاہے پڑھ لے تو اسی طرح سے جیسے ہر مہینے کی دعا مختص نہیں ہے رجب کے مہینے کے آغاز میں کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ یہ اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں نوازان نصیب فرما بظاہر تو بہت اچھی دعا ہے لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین میں ہر نئی بات بدت ہے ہر بدت گمراہی ہے ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی تو بدت گمراہی ہے یہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے بہت اچھی دعا ہے لیکن اگر سب کے لئے لازم کریں گے سب لوگ رجب کی آنے سے پہلے اور شعبان میں اور رمضان کے لئے یہ دعا کریں گے تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ ثابت نہیں ہے جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا اگر وہ ہم کرتے ہیں تو ہم پیش قتمی کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایواللزین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو آگے نہ بڑھو تمہیں پیچھے چلنا ہے تو پیچھے چلنے والا دیکھتا ہے کہ آگے والے نے کیا کیا تو آگے رسول اللہ ہے انہوں نے نہیں کیا تو جب انہوں نے نہیں کیا اور ہم کریں تو یہ بیدت ہے نیا طریقہ ہے جسے رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بیدت سے بچا کے رکھے تو رجب کے مہینے میں ہمیں اس کا احتمام نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھتے ہوں گے جب رجب آتا ہے ہر سال تو یہ دعا ہر کوئی ایک دوسرے کو فاورڈ کرتا ہے بھیجتا ہے آج اس پر توبہ ضرور کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہے یہ نیکی نہیں ہے نیکی وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے رسول اللہ کے سنت کے مطابق باقی خود ساختہ طریقے نیکیاں نہیں ہوتے ہاں کوئی اللہ تعالیٰ سے ویسے یہ دعا کرنا چاہے کہ یا اللہ مجھے اس مہینے کا رمضان ایسے نصیب فرمانا کہ یا اللہ میں نیکی کے کاموں کو رمضان کے آنے سے پہلے اتنی عادت بنا لوں کہ رمضان میں میری نیکیاں پختا ہوں اور آپ انہیں قبول کر لیں اور مجھے کسرہ سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرنا تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے مجھے توفیق عطا کرنا کہ میں قرآن کی خدمت کر سکوں قرآن زیادہ تلاوت کر سکوں قرآن پڑ سکوں قرآن پر عمل کر سکوں تو آپ دعائیں کر سکتے ہیں بہت ساری اپنی زبان میں بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نیکی کا ایک دوسرا کام جو بہت شوق سے کیا جاتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ نماز کا دین میں بہت بڑا مقام ہے اماد الدین ہے دین کا ستون ہے نا اور سب سے پہلے حساب کتاب بھی نماز کا ہوگا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نفلی نمازوں کا بہت بڑا درجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یزال عابدی یا تقربو علیہ بن نوافل میرے بندے برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اور ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے اور ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا تو نوافل کی دین میں بڑی اہمیت لیکن رجب کے کچھ نوافل خصوصی نمازیں ہیں اور رات کا قیام ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی سنت نہیں چھوڑی یعنی ایسی سنت نہیں ملتی تو رجب کے مہینے میں مختلف قسم کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں مثال کے طور پر پہلی رجب کو ہزاری نماز تو ہزاری نماز رسول اللہ نے نہیں ادا کی اور پھر پہلی شب شب جمعہ کو صلات الرغائب تو یہ رسول اللہ کا حصوہ نہیں ہے بارویں نماز پندرہ رجب کو ام دعوت کی نماز اور ستائیسویں رجب کو شب مراج کی نماز اور ستائیسویں رجب کو پھر خصوصی طور پر رات بھر لوگ جاکتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں اور ذکر اذکار بھی کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ مراج مکہ میں کروائی گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے پاورفل تھے سٹیٹ چلاتے تھے مدینہ کی ریاست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کسی کام کو رواج دینا مشکل نہیں تھا مجھے سوال کرنا ہے آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج کیوں نہیں منائی اس انداز میں جیسے ہمارے یہاں منائی جاتی ہے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جانا پیچھے چلنا جو آپ نے کیا وہ ضرور کرنا جو آپ نے نہیں کیا اس کا بوجھ نہیں لادنا کیونکہ وہ نیکی برباد گناہ لازم والا معاملہ ہے رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نویت کی نماز پڑھنا اور رات کا قیام ثابت نہیں ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روٹین میں تحجد ادا کرتے تھے وہ سارا سال ادا کرتے تھے رجب میں بھی اور غیر رجب میں بھی تو جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کسی وقت کے لیے خاص نہیں کیا اس عبادت کو کسی مقام یا وقت کے ساتھ مختص کرنے کی کسی کو اجازت نہیں نہ مجھے نہ کسی اور کو جو اللہ کے رسول ہے ان کا مقام بلند ہے تو رسول کے مقام کو متاثر کرنے کی کوشش ہے اگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر اپنا طریقہ کوئی اختیار کرے کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں بھئی آپ وہ نماز کیوں پڑھنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں پڑھے ویسے آپ نمازیں پڑھیں آپ کو نماز سے کوئی نہیں رکتا چاہے دن میں پڑھیں رات میں پڑھیں اللہ تعالیٰ قبول کرے سب ہی سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شریعت کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے اپنی مرضی اور اپنے جذبات اور اپنے دل اور دماغ کے فیصلے کے مطابق عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں الہی ہم سب کو توفیق عطا فرمانا تیسرا نیکی کا کام ہے روزہ روزہ ایک فرمانی اس کے لئے کتنا بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لئے میں ہی اس کی جزا دوں گا یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے رجب کے کچھ روزے مخصوص کر دیے گئے جو اللہ کے رسول نے مخصوص نہیں کیے اور رجب کے مہینے میں مخصوص روزے رکھ کر عجر کی امید باندھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عجر و ثواب دیں گے مثلا رجب کے پہلے دن کا روزہ مسکنسیپشن ہے غلط فہمی کوئی ثبوت نہیں ہے من گھڑت ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ دو سال کا کفارہ ہے اور تیسرے دن کا روزہ ایک سال کا کفارہ ہے پھر ہر دن کا روزہ ایک ماہ کا کفارہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح ستائیسویں کو لکھی اور ہزاری روزے رکھ کر سواب کی امید رکھی جاتی ہے لکھی سے مراد ایک لاکھ روزوں کا سواب تو کسی جگہ سے یہ نہیں ملتا کہ وہ لکھی روزہ ہے یا ہزاری روزہ ہے یہ من گھڑت روزے ہیں اور رجب کے روزوں کے بارے میں خاص طور پر حافظ ابن قیم نے فرمایا ماہ رجب میں روزہ رکھنے یا رجب کی بعض راتوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں ہر عدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑا ہوا جھوٹ ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علیہ متعمدن جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا فَلْيَتَبَوَّا مَقَعَدُهُ مِنَ النَّارِ اس پر لازم ہے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیں یعنی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا اور بغیر ثبوت کے دوسروں تک کہتا رہتا ہے یہ حدیث ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے جھوٹی حدیثیں گھڑنا اور فورڈ کرنا جس حدیث کو آپ نہیں جانتے جس کے بارے میں یقین نہیں ہے اس کو آگے فورڈ نہ کریں اس کی پوسٹ نہ لگائیں اسی طرح سے قربانی افضل عمل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ لہو اسے تو دلوں کا تقوی پہنچتا ہے یعنی آپ کا دل اس قربانی کے بارے میں کتنا خالص ہے رجب میں بھی قربانی کی جاتی ہے جانور زبا کیے جاتے ہیں رسول اللہ نے نہیں کیے تھے بعض لوگ رجب کے ابتدائی دس دنوں میں یا رجب کی دسویں تاریخ میں جانور زبا کرنے کو مستحب سمجھتے ہیں سحی بخاری اور سحی مسلم کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو برخواست کر دیا ہے بخاری کی کتاب بلعقیقہ کی روایت ہے 7157 نمبر بار دیکھیں کوئی جانور قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کسی مہینے کے ساتھ مختص کر کے نہیں کسی نے ویسے ہی یہ تیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے ہر مہینے ضرور اللہ تعالیٰ کے لیے جانور قربان کرنا ہے وہ رجب کے لیے نہیں کرتا ویسے ہی کرنا چاہتا ہے تو کر لے لیکن رجب کے مہینے میں سواب کی نیت سے جانور قربان کرنا رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے ہمیں ایسا کام نہیں کرنا اسی طرح سے عمرہ کرنا بہت بڑے عجر و سواب والا عمل ہے اور رجب کا عمرہ اسلام سے پہلے تھا کچھ لوگ رجب میں عمرہ کرنے کو سنت سمجھتے ہیں اور کسرت سے عمرے کرنے کو زیادہ باعث سے سواب سمجھتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا کہ رسول اللہ کی سنت سے ایسا عمرہ ملتا ہی نہیں بخاری کی ابواب العمرہ کو دیکھیں یہ حدیث کی کسی کتاب سے بھی تو آپ کو پتا چلے گا رسول اللہ نے کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا اسی طرح سے رجب میں زکاة ادا کرنا زکاة اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور زکاة مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے جو انسانوں تک پہنچتا ہے اور ہر صاحب نصاب پر زکاة ادا کرنا فرض ہے تو کچھ لوگ زکاة کی ادائیگی کو رجب کے ساتھ خاص کرتے ہیں جبکہ سواب کے نیت سے زکاة کی ادائیگی کا خصوصی طور پر رجب سے تعلق ثابت نہیں ہے سال کا گزرنا شرط ہے اسی طرح سے رجب کی خاص بیدت ہے بائیس رجب کو کونڈوں کی رسم ادا کرنا یہ کونڈے مام جافر صادق کے نام سے بھرے جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ان کے توصل سے ان کا نام لے کر جو دعا مانگیں گے پوری ہوگی یہ غیر اللہ کے نام کی نظر ہے جو حرام ہے اور شرک ہے کسی کے نام پر جانور قربان کرنا کسی کے نام پر کھانا دینا کسی کے نام پر یہ جائز نہیں ہے نظر عبادت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کے لیے نظر ماننا درست نہیں ہے اسی طرح سے شبہ میراج کو جشن بنایا جاتا ہے رجب کی ستائیس تاریخ کو گھر کو رواشن کیا جاتا ہے جشن منایا جاتا ہے اس رات میں شبہ بیداری کی جاتی ہے شبہ میراج کی محفل منقض کی جاتی ہیں براک کی طرح طرح کی تصاویر بھی بنائی جاتی ہیں جو عورت کے مشابہ ہوتی ہیں اس رات میں خصوصی عبادات کی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تھے لیکن آپ نے جشنہ میراج نہیں منایا تو آپ امیجن کریں حق کس کا زیادہ تھا رسول اللہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے بعد تقریباً گیارہ سال گزارے گیارہ دفعہ آپ کے پاس یہ بہینہ آیا اور وہ وقت بھی آیا لیکن آپ نے کبھی یہ جشن نہیں منایا نہ تو آپ نے اس رات میں خصوصی شبہ داری کی نہ چراغہ کیا نہ کوئی مخصوص عبادت نہ آپ نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا اسلام میں نہ جشنہ میراج ہے نہ چراغہ ہے نہ شبہ داری نہ رجب کی کوئی مخصوص عبادت ہے ان کاموں کے علاوہ بھی کچھ کام انجام دیے جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے مثال کے طور پر ارواح کی طرف سے خیرات کرنا یعنی جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کے لئے خصوصی طور پر رجب کے مہینے میں صدقہ کرنا پھر تبرک کے نیت سے رجب کی انگوٹھی پہننا یہ رجب کی انگوٹھی ہے اسی طرح پاکستانیوں کو تو الاؤٹ نہیں ہے انڈیا جانا لیکن جب کبھی راستے کھل جاتے ہیں تو بہت سے لوگ اجمیر پہنچتے ہیں تو اجمیر کا سفر کر کے خاجہ مہین الدین چشتی کے مزار پر ملہ لگایا جاتا ہے اور توقع رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب ملے گا پھر قبروں کا سجدہ اور تواف کرنا قبروں پر پھول چڑھانا مخصوص کھانے کھانا اور مخصوص کھانے بنانا مخصوص قسم کے وضائف کرنا یہ سارے کام بدات ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں آپ کی تعلیمات میں سے نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر رجب میں کون سے نیک عامال ہیں جو انجام دیے جا سکتے ہیں ہر چیز پر تو کروس لگ گیا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں سارے نیک عامال انجام دیے جا سکتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں بھی دیتے رہتے ہیں اب ویسے نوافل پڑی جیسے روٹین میں آپ نوافل پڑتے ہیں آپ رجب میں بھی پڑی آپ جیسے روٹین میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں نیکی کے جتنے کام ہیں سب کام دوسرے مہینوں کی طرح رجب میں بھی انجام دیے جا سکتے ہیں یعنی نوافل بھی ذکر بھی تلاوت بھی صدقات بھی اور اسی طرح سے سوموار اور جمعیرات کے اور ایام بیس کے روزے بھی قضا روزے بھی لیکن عبادت کے بارے میں یاد رکھئے گا کوئی دن مقرر کرنا وقت کا تائین کرنا یہ کسی انسان کا حق نہیں ہے کسی انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا جو اس کے رسول کی سنت سے ثابت ہے درست ہے جو اس سے ہٹ کر ہے سب غلط ہے اور کوئی اگر اس کے باوجود بھی جاری رکھے کہ اس کے پاس حق پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہیں تو مخصوص طریقے پر عبادات کو عدا نہیں کر سکتے یاد رکھیں جب حرمت والا مہینہ ہے اس لئے اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا سنت کی خلاف ورزی نہیں کرنا بدت پر عمل نہیں کرنا انشاءاللہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے حرمت اور عظمت والے ہونے کی وجہ سے ان مہینوں میں گناہ پر عذاب اور عمل صالح پر ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی